اعلی محمد کی دہلیس پہ آئی ہے خود مولا امیر المومنین نے اس کا عقد پڑھایا مولا امیر المومنین نے اس کے بیٹوں کے نام تجویز کی ہے حضرت امیر المومنین نے دعوت یحیاء موسیٰ اور عیسیٰ یہ چار نام حفظہ کے بیٹوں کے اب یہ بات اگر میں گھولوں گا تو بعد انشاءاللہ بھی آپ نے لیٹ اشارہ کیا کاش آپ پہلے بتاتے تھے تو میں پوری مجلس اس شہزادی پہ پڑھتا کہ اس شہزادی کا تعلق نبوت کے کس گھرانے سے نسل نوبیہ سے اس کا تعلق ہے اور نوبیہ حبش کا وہ قبیلہ تھا جس کا شجرہ جا کے جناب زکریہ سے ملتا ہے حبش کا سب سے برگزیدہ دروس ہارے حضرات مل کے بلاندہ واسے کریں اللہم سولیٰ بسم اللہ سرکار محسن ملت بسم اللہ سرکار بسم اللہ سرکار اللہم سولیٰ اللہ محمد جناب قبلہ سید وقال حسن نکوی صاحب مولا توفیقات خیر میں اضافہ کرے بہت بہترین جہاد کر رہے ہیں قوم کے حالات کے بارے میں مالک مزید انہیں ترقیہ آتاف فرمائے جناب فضا کا تعلق نسل نوبیہ سے تھا میں نے کبھی بھی اس بی بی کا تعلق حبش کی وجہ سے نہیں کروایا بی بی فضا کی پہچان حبش نہیں حبش کی پہچان فضا ہمیں ایک جملہ اگلا کہنے لگا اور اس جملے میں پتا نہیں کون بندہ جو عشق کا سجدہ کرے گا تاریخ کہتی ہے کہ فضا حبش میں رہتی تھی عقیدہ کہتا ہے کہ فضا عرش میں رہتی تھی بی سال صرف قرآن بولی ہے ان کی ہاں اممہ کہنا کوئی چھوٹا میں آ رہے ہیں بہترین نوکری کی وجہ سے اممہ نہیں کہتے ان کی ہاں کسی کو ماں کہنا یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں تھا یہ بہت بڑا مقام جنت کے مالکوں میں فضا کا نام ہے باتیں کریں تو کہاں جا کے کریں مجمع پتھر اٹھا لے گا اگر حقیقتیں پڑی جائیں کیونکہ کان سننے کے عادی نہیں ہے کان وہ سن رہے ہیں جو مسلسل بولا جا رہا ہے عقیدہ وہ ہے جو دلوں سے دلوں تک جا رہا ہے فقیر کو ممبر نہیں دیا گیا خانگاہ میں لوگ گئے کوئی نہیں حقیقتیں محدود ہو گئے ممبر سے شریعت پڑی گئی طریقت نہیں پڑی گئی عرفان نہیں پڑھا گیا کتابوں کے صفے کالے ہوئے ہیں اور انہی کالے صفوں نے کئی دل کالے کر دیئے نور کی روشنی تو قلوب سے منور ہونا تھا جناب فضا کا میں نے کتنا بڑا تعویٰ کیا ممبر پہ آدم جنت کا مالک نہیں جنتی ہے مالک ہوتا کبھی خدا کپڑے نہ اترواتا نو جنتی ہے مالک نہیں ابراہیم جنتی ہے مالک نہیں فضا جنتی نہیں مالک ہے میں اب ایسا بالکل نہیں آپ کو تنہا چھوڑ کے جاؤں گا کہ میں یہی بات کر جاؤں رہا پہ رسان رہے ہیں میں دعویٰ کیا دلیل بھی ابھی دیتا ہوں کسی بھی جگہ کی پلوٹ کی ریجسٹری دیکھی جاتی ہے اور پتا چلتا ہے کہ اس میں مالک کون کون ہے آؤ جنت کی ریجسٹری دیکھتے ہیں قرآن کھولو خدا نے جو انتقال لکھا ہوا ہے وہ سورہ دہر میں ہے سورہ دہر میں خدا نے کہا ہے کہ میں نے انہیں جزاں میں دی ہے جنت کیونکہ انہوں نے عرش میں روٹیاں بھیجی تھی جو عرش میں پانچ روٹیاں روز جاتی رہی ان میں ایک روٹی فضا کی بھی شامل فضا کی روٹی شامل آیت تطہیر کے پنچ تن اور ہیں سورہ دہر کے پنچ تن اور ہیں نبی نے روزے رکھوائے تھے رکھا نہیں تھا فضا نے روزہ رکھا تھا منت کا جو روٹی روزانہ جاتی تھی ان میں سے ایک روٹی جناب فضا کی تھی روٹیاں گئی ہیں تین دن روٹیوں کی تعداد پندرہ آیت اتنی اکتیس جنت کا سودا کر لیا انہوں نے یہاں کی غزہ وہاں بھیج کے روٹیاں بھیجی ادھر سے جنت کا سودا ہو گیا ان روٹیوں میں ایک روٹی جناب فضا کی ہے تین روٹیاں تین دنوں میں جناب فضا کی گئی اب مجمع کی آنکھوں میں جو سوال ہے کہ نبی کو کیوں نہ رکھا گیا اس لیے کہہ جنت کی ملکیت کا سودا کبھی بھی آل کا محب نبی کا دشمن نہیں ہو سکتا لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی سے محبت کرے اور آل سے بوجھ رکھے آل محمد سے محبت کرنے والا نبی کا دشمن نہیں ہو سکتا نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والا آل کا دشمن ہو سکتا اس لیے حدیث ہے مم مات علا حب آل محمد مات شہیدہ جو دل میں آل کی محبت رکھے مرا وہ شہید ہے اگر جنت کی ملکیت میں نبی کا نام ہوتا تو قیامت والدن بہت سے ایسے دعوے دار ہوتے جو کہتے ہمیں آل کے حصے سے نہ دے نبی کے حصے سے دے دے خدا نے جنت کی ملکیت میں جناب فضا کا نام رکھ دیا کیا کہنے اس بی بی کے جس نے آل محمد کی اس طریقے سے نوکری کی ہے دروازے پہ سلمان بیٹھے ہیں اندر جناب فضا ہیں کتنا غیب میں جھانگتی تھی موضوع کو ہی یہاں ہی پہ تو سلسل موضوع کا قائم رکھے کتنا غیب میں جھانگتی تھی کہ رسول نے خیبر سے علی کو بلایا علی نے مدینے بیٹھ کے سنا مجھے اس بات کو سمجھانے کا مقصد ہی نہیں ہے یہ آپ سارے مانتے ہیں وہ بلا بھی سکتا ہے اور یہ سن بھی سکتا ہے اس بات میں تو بحث ہے ہی نہیں نبی نے خیبر سے بلایا تھا علی نے مدینے میں سنا تھا انتالیس دن گزر گئے تھے چالیس میں سورج تلو ہونے والا تھا یہودیوں کی عورتیں کلے کے چھت میں بیٹھ کے وہ نغمے گا رہی تھی جنہیں نہ توحید برداشت کر رہی تھی نہ رسالت کا مزاج برداشت کر رہا تھا ادھر نبی نے علی کو بلایا علی نے مدینے میں مسجد میں بیٹھ کے سنا علی کی واضح کمبر جی مولا جلدی کر میرے گھر سے میری تلوار لے گیا کمبر نے کہا یا علی آپ کو نماز میں تلوار کیوں یاد آگئی فرمایا کمبر جلدی جا رسالت کی جان خطرے میں ہے کمبر سہنے بطول کی جانب دوڑا کمبر ابھی حویلی زہرہ کے در پہ آیا تھا یا بی بی کی حویلی کا دروازہ کھلا فجزہ ہاتھوں پہ علی کی تلوار لے کے کھڑی تھی فجزہ ہاتھوں پہ علی کی تلوار لے کے کھڑی تھی کمبر دے تھا فجزہ مجھ سے پہلے آیا کوئی نہیں ہے پیغاند کسی کو دیا کوئی نہیں تجھے کیسے پتا چلا میں تلوار لینے آیا ہو فجزہ نے کہا کمبر تلوار لے جلدی جا رسالت کی جان خطرے میں ہے اتنا جملہ کہنا تھا کمبر نے پیچھے مڑ کے کہا فجزہ تجھے پتا کیسے چلتا ہے فرمایا اتنا یاد رکھنا باہر کے نو کروار ہوتے ہیں اندر کی گنیزیں آر تو علی کناو کر نسیدہ کیلے بسم اللہ بسم اللہ جنابی یاد سب چھٹوی شاہ تشریف لے آئے اس کا مطلب غیب کی پہلی صفت عالم الغیب ہونا اس گھر کے جانبروں کے پاس غیب کی دوسری صفت ناظر الغیب ہونا اس گھر کے نوکروں کے پاس تیسری ایک ہی صفت بچتی ہے آل محمد ناظر الغیب نہیں خالق الغیب یہ غیب میں صرف چھانگتے نہیں یہ غیب کو خلق کرتے یہ کہہ دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے یہ ہونے کو نہیں دیکھتے کہ یہ ہوا ہے اور وہ بتائیں یہ ہوگا وہ بتائیں یہ کہتے ہیں تو ہوتا ہے حسن نے کہا تھا شرم نہیں آتی عورت تھوکے خلقت غیب ہے ان کے لہجے کی وجہ سے یہ کاف اور نون ہیں یہ لہجہ کن رکھتے ہیں لہذا آل محمد جو صفت ان کے جانوروں یا نوکروں میں پائی جائے آل محمد کی فضیلت ڈھونڈنی ہے تو اس صفت کو ڈھونڈو یا اس میں پائی جاتی ہے یا ان میں پائی جاتی ہے یا وہ غیب کو خل کرتا ہے یا پھر یہ غیب کو خل کرتے ہیں بس سادات و غیر سادات جس بی بی کی فضیلت کے دو جملے پڑے ہیں اسی کے دو جملے مصیبت کے پڑے ہیں حد کی ہے اس شہزاد فضان سیدوں سے وفا کی جسموں سے وفا کرنی ہی آسان ہے قبروں سے کرنی ہی بڑی مشہ پینتی سال مجاوری کی ہے علی کی بیٹی کی قبر کبلہ بکار نکوی صاحب اتنا بیٹھی ہے زینب کی قبر پہ صبح سے لے کے شام تک آلیہ کی قبر پہ بیٹھی رہتی مغربین کی نماز زینب کی قبر کو سجدگاہ بنا کے کرتی مغربین کی نماز بڑھ کے علی کی بیٹی کی قبر کی پائیں تپی ہاتھ رکھ کے کہتی ہے مخدومہ اب اجازت دے میں اس کی قبر پہ جا رہی ہوں جسے تنہا نید نہیں آتی وہاں سے اڑتی سیدھی قبرستان مسافرہ آتی ایک چھوٹی سی قبر کو دیکھتی اس کے قریب سے کانٹیں ہٹاتی قبر کے ساتھ ایسے لیٹتی جیسے ماں بچوں کے ساتھ لیٹتی ہیں اپنا بازو سکینہ کی قبر پہ رکھتی اپنا رخصار سکینہ کی قبر پہ رکھ کے روک کہتی بتا کانوں کا خون بند ہوا ہے یا نہیں بتا کانوں کا خون بند ہوا ہے یا نہیں سادات و غیرے سادات اتنا چلی ہے دو قبروں کے درمیان رستہ بنا دیا ہے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اکسر میں نے زاکرین کی زبان سے سنا ہے زاکرین پڑھ دیتے ہیں خطبہ کی زبان سے بھی سنا ہے بیٹے شکار کے لیے جنگل میں آئے تھے بلکل غلط ہے جن کی ماں جنگل میں بیٹھی ہو وہ بیٹے شکار کے لیے نہیں آتے مدینہ سجاد کے پاس گئے تھے ہم اپنی ماں کو واپس لینے آئے ہیں سجاد رو کے کہتے واپس تو میرے ساتھ بھی نہیں آئی اس کی قبر پہ بیٹھی ہے جس کی کنیزی کا دعویٰ کیا تھا بیٹے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ماں کو شام کے جنگل میں پہنچے بیٹوں نے دیکھا کہ ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے سرحان ایک ضعیفہ بیٹھی ہے جس کے سر پہ پھٹی ہوئی چادر ہے سب سے پہلے بڑا بیٹا دعود گھوڑے سے اترا کہتا اماں ہمارا سلام جلدی سے پردہ کر کے کہتا خبردار مجھے حسین ماں کہتا ہے مجھے حسن ماں کہتا ہے مجھے سجاد دادی کہتا ہے چھوٹے بیٹے یحیاء کا قدموں پہ ہاتھ آیا رو کے کہتا اماں ہم تجھے واپس لینے آئے ہیں ہمیں وطن کے لوگ تانے دیتے ہیں کہ تمہاری ماں جنگلوں میں بیٹھی ہے رو کے بی بی وزہ کی آواز ہے اتنا تانوں کا ڈر تھا تو کربلا میں آ جاتے میں حسین سے وار دیتی میں اکبر سے وار دیتی میرا بھی دین پہ حیصہ ہو جاتا اب یہ ایک سطر میں پڑھنے لگا اس سیدوں سے معافی مانگ کے یحیاء نے ہاتھ چھوڑ کے کہا ماں ہمیں حبش اور یمن کے لوگ تانے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں تمہاری ماں بزار میں تازیانیں کھاتی رہی ہیں رو کے کہتا نہ بتایا کرو ہم وزہ کے بیٹے ہیں اور تمہیں ماں کے تازیانیں یاد ہیں اور میں نے علی کی بیٹی کو بزار میں بیٹھ کے چلتے ہوئے دیکھ تمہیں ماں کے تازیانیں یاد ہیں تمہیں زینب کا چلنا یاد ہے رہے پھر جنگل میں ماں کو لے کے جائیں گے جب دم دیئے نا اس نے علی کی بیٹی کی قبر پہ چاروں کے چاروں بیٹوں نے اپنے سروں سے امامے اتار کے جناب باکر کے قدموں پہ رکھے رو کے کہنے کہ ساری زندگی ماں تمہارے گھر رہی ہے ہمیں میت وطن لے کے جانے دو جناب باکر کی آواز آئی مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو اس سے پوچھو جس کی قبر پہ ویٹھتی تھی بیٹوں کی آواز آئی ہماری جھرت ہے ہم علی کی بیٹی کی قبر پہ جائیں جناب باکر روتے روتے آلیہ کی قبر پہ آئے میں جملہ پڑھنے لگا مات ہم کی تیاری کرنا آلیہ کی قبر پہ آگے جناب باکر نے رخصار رکھا رو کے کہتا امہ زینب فضا کے بیٹے فضا کو لے کے جانا چاہتے ہیں زینب کی قبر ہل گئی رو کے کہتا فضا کو کہے چلی جا تیری قسمت ہے تجھے کوئی لینے آگے آئے آئے زینب کا مقدر میں نے تو شام کے جنگل میں رہنا ہے ادھر فضا کی میت اٹھی راکھا میرے سر پہ قرآن ادھر سکینہ کی قبر کے قریب سے گزری یا سکینہ کی قبر سے آواز آئی امہ مجھے تنہا چھوڑ کے نہ جا مجھے آج بھی شمر سے ڈر لگتا ہے فضا کی میت وحی پہ رک گئی آواز آئی مجھے دفنا دو حسین کی سکینہ کے پہلو